اسلام علیکم ایوارز آپ سب کیسے امید ہے کیا جاؤں گے تو آج ہم آپ کے لئے بہت ہی اور بہت ہی اس طریقے سے نئی ریزی بلائیں تو آج ہم آپ کو پہلے سے کائیں گے آخرون چوکلیٹ کیک بہت ہی اس طریقے سے بنے گا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا اس کے لئے دو عدد انڈے ڈال دینا ہے اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے آئسنگ شگر پیسی ویچینی ایک کپ اور ان دوروں کو آپ نے اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے بہت ہی ٹیسٹی یہ ریزی پی ہے آپ کے بچوں کو بڑوں کو سب کو ایک ایک بہت ہی چلے گی گا خاندان میں سب کو بہت ہی چلے گی گا بڑے کے لئے بنا سکتے ہیں اس کو ڈیکوریٹ کر لیں پھر آپ اچھی طریقے سے یعنی یہ آپ کوئی یعنی کوئی سیلیبریشن وغیرہ ہو تو اس میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح گر میں بنا سکتے ہیں مہمان آ رہے ہو تو ان کے لئے بنا سکتے ہیں بہت اچھی ریزی پی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے تو آپ ایزیلی اس کو بنا سکتے ہیں گر میں انڈوں کو آپ نے اچھی طریقے سے پینٹ لینا ہے اس طریقے سے یعنی یہ بہت ہی ایزی طریقے سے بندی ہے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اس کو بنانے میں تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس میں ڈالیں گے آئل اوئل ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ ایک کپ دودھ ایک کپ سے تھوڑا سا کم ہے یہ یعنی فل کپ نہیں ہے اس طریقے سے ان دونوں کو بھی اس میں مکس کر لیں گے بہت اچھا کہیں کہ مہمان آ رہے ہو تو آپ اس کو جٹ پٹ میں بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹ ہے اور بہت ہی ایزی طریقے سے بھی بناتا ہے اور کانے میں تو بہت یہ لجیز بہت ہی ٹیسٹ ہے یعنی بہت ہی شوق سے اس کو کائیں گے اور اس میں ہیں ابھی ہم ڈالیں گے کو 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 پرڈر تو ہم اس کو چوکلیٹ آلاں بنا رہے تو ضرور کو 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 پرڈر ہم اس لوڈرا دھنی٩ کو 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 پورڈر ہم اس میں اس طریقے سے ڈال دیں گے تو یہاں dien تو یہاں پر ہم نے اس میں چار چمچ کوٹ ڈال دیا اس کو بھی ہم اس میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گی آپ اس کو بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں ان کو بہت اچھا لگے گا اور اگر میمان آ جائے تو ان کے لئے جڈور بنا سکتے ہیں اس کو خود بھی کھا سکتے ہیں لنچ کے ٹائم سوری لنچ کے بعد ڈینر کے بعد اس طریقے سے میٹے کے طور پر کھا سکتے ہیں سویٹس کی جگہ اور اس کو ڈیزرٹ کے ٹائم پر بھی کھا سکتے ہیں اور اگر بھوک لگ جائے اور گھر میں کچھ نہیں ہے یعنی آپ نہیں پکا سکتے تو یہ ریڈی پڑا ہوگا فریج میں تو آپ اس کو کہا سکتے ہیں پھر تو اس کو ضرور ایک بار بنائیں آپ کو بہت اچھا لے گا تو یہاں پر اس میں ہم میدہ ڈال دیں گے تقریباً ڈیڈ کپ اس کو آپ نے چاند کر ڈالنا ہے ایک میدہ اسے چن جائے گا تو کیک اس کا سپینجی بنے گا اور اچھا بنے گا میدہ بھی چن جائے گا اور کیک بھی اچھا بنے گا دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو اچھا طریقے سے ابھی مکس کر لیں گے اس طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے دیکھیں بہت اچھا کیک بہت سپنجی ہے یہ جب پکے گا تو آپ کو نظر آ جائے گا بہت اچھا بناتا تو دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو اگلی ریسپی کیا چاہیے اور یہ والی ریسپی آپ کو کیس لی گی تو یہاں پر دیکھیں اس کو ہم نے اس طریقے سے مکس کر لیا ہے اور ابھی ہم اس میں ڈالیں گے میں آپ کو بتا دیوں کہ آپ نے ابھی اس میں کیا ڈالا ہے ہم اکھروٹ والا بنا رہے تو ہم اس میں اکھروٹ بھی ڈالیں گے لیکن کس طریقے سے ہم اس میں اکھروٹ ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتا دیوں اس کو پہلے اچھی طریقے سے ہم اس طریقے سے مکس کر لیں بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی ایزی طریقے سے بنتا ہے چوکلیٹ چوکلیٹی چوکلیٹی ہے دیکھیں کتنا اچھا ہے دیکھنے میں اس کا پیسٹ کتنا اچھا لگ رہا ہے یعنی جب کیک پکے گا تو وہ تو بہت ہلا جواب ہوگا یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کے لیے آخروڈ کو کوٹ لیا ہے اس کو ہم نے کوٹ لیا ہے تقریباً آدھا کپ آخروڈ ہم نے لیے تھے اور اس کو اچھی طریقے سے کوٹ لیا ہے ہم نے اور ابھی ہم اس کو اس طریقے سے میکس کر لیں گے آپ زیادہ آخروڈ اس میں ڈالیں تو اور بھی اچھا بنے گا یعنی اور بھی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی لذیز بنے گا آپ نے طور سے زیادہ آخروڈ ڈال لے ہیں ڈیڈ کپ آخروڈ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یعنی اچھی طریقے سے پیس کر اس میں ڈالیں جیتنی زیادہ آخروڈ ہوں گے کیوں اتنا اچھا بنے گا تو یہاں پر ہم نے اس کے ساتھ اس میں ڈال دیا ہے بیکنگ پاورڈر ایک چمچ تھوڑا سا دودھ اس کی اوپر ڈال دیں گے اور اس کو اس طریقے سے میکس کر لیں گے نیم گرم دودھ آپ نے اس میں یوز کرنا یعنی ٹڑڈا دودھ بلکل نہیں ڈالنا یعنی جب ہم نے پہلے اس میں دودھ ڈالا ایک کپ یعنی ایک کپ نے تھوڑا سا کم تھا لیکن ابھی ہم نے اس کی اوپر دودھ ڈال دیا تو یعنی ایک کپ ہی آپ نے اس میں دودھ ڈالنا ہے فکس ایک کپ دودھ برابر ہو چکا ہے تقریباً تین چمچ کے چار چمچ ہم نے ابھی اس کی اوپر ڈال دیا تین سے چار چمچ اس طریقے سے ہم نے ڈال دیا اور یہ دیکھیں ہم نے اس کو میکس کر لیا دیکھیں پیسٹ کتنا اچھا بنا ہے ابھی ہم اس کو ڈال دیں گے کیک کے سانچے میں یہاں پر دیکھیں اس کو ہم نے اچھی طریقے سے آئل لگا دیا ہے یہ کیک کا سانچہ ہم نے لیا تھا شاپنگ بلوگ میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر موجود ہیں وہ ہم نے لیا تھا کیونکہ ہمارے پاس پتیلہ تھا ہم اس میں بنا سکتے تھے گھر کے لئے لیکن ہم اپنی ویڈیو کی کولیٹی اچھے کرنا چاہتے تھے یعنی ہم ویڈیو میں اچھے اچھی چیزیں دیکھانا چاہتے تھے آپ کو یعنی کہ آپ اس کو شوق سے دیکھیں اور شوق سے بنا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں آپ پھر بھی سبسکرائب نہیں کرتے ہم نے اس ویڈیو میں یہ سارے چیزیں لائی تھی یعنی اتنی محنت سے ہم بازار گئے اتنی سارے چیزیں لائی تو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں اس طرح سے ہم اس کو ڈال دیں گے اس کو ہم نے ڈال دیا ہے ہم نے آپ کے لئے اتنی سارے شوپنگ کی تو پھر ہم نے اس میں یہ بھی لیا تھا یعنی ہم نے اپنے چینل کے لئے لیا تھا لیکن آپ سبسکرائب کر دیا کریں کیونکہ ہم یہ ویڈو آپ کے لئے ہی کرتے ہیں اور آپ کو ہی بیچتے ہیں کہ آپ اچھی اچھی چیزیں بنا سیکھیں یعنی جن لوگوں کو کھانا بنایا نہیں آتا یعنی یہ چیزیں بنایا نہیں آتی تو وہ سیکھیں اور آگے بنائے یعنی ان لوگوں کو کوئی بھی مشکل نہ ہو وہ اس کو بنا سکے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کو سیٹ کر لیا تھا پھر ہم نے اس کو پتیلے میں رکھ دیا تھا پتیلے میں آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے اور تقریباً پکانا ہے چاریس منٹ تک تو یہاں پر دیکھیں تقریباً چاریس منٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکایا ہے ابھی ہم اس کو ٹوٹ پے کی منز سے چک کریں یعنی دیکھیں یہ اچھی طریقے سے پک چکا ہے آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ ہی پکانا ہے اور اگر یہ نہ پکے تو پارنمنٹ آپ نے اس کو اور دے دینا ہے یعنی آپ چاریس منٹ بات چک کریں اور نہیں پکاؤ تو اس کو تقریباً پارنمنٹ اور دے سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہم اس کے لئے چوکلیٹ بنا رہے ہیں یعنی سرپ بنا رہے ہیں جو ہم اس کے اوپر ڈالے پھر تو یہاں پر ہم نے براؤن چوکلیٹ لیے ہے تقریباً ایک کپ اس کو کرش کر لیا ہے ہم نے اور اس کے ساتھ تقریباً آدھا کپ پانی ہم نے ڈالا ہے آدھا کپ سے بھی تھوڑا سا کم ہے یعنی خالی یہ جلے نا تقریباً تین ٹیبل سپون پانی ہے اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہم نے ایسنگ شگر لی ہے ایک چم مچ اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے کوکو پاورڈر ایک چم مچ اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے پانی تقریباً تین ٹیبل سپون اس میں بھی ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے ایک پانی ہم نے اس لئے ڈال اسے ان دونوں کو پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور اس کا اچھا طریقے سے چوکلیٹ بھی گاڑا سا چوکلیٹ بن جائے گا پھر آپ نے اس کو توڑا سا ٹنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے کہ توڑا سا ٹنڈا ہو جائے پھر آپ نے اس کو ڈالنا ہے کیک کے اوپر کس طریقے سے ڈالیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں اور کیک ہم نے نکال دیا ہے وہ اچھا طریقے سے پک چکا ہے اور ٹنڈا ہونے کے لئے ہم نے رکھ دیا ہے تو کیک بھی ٹرڈا ہو چکا ہوں گا یہاں پر دیکھیں پارمنٹ ہو چکے اچھی طریقے سے اُبل چکا ہے دیکھیں کتنا اچھا پیسٹ بنائے یعنی اس کا کتنا اچھا سرف بنائے سوری دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے گاڑا سا سرف بنائے اس کا بہت اٹسٹی ہے یہاں پر دیکھیں کیک اچھی طریقے سے ٹرڈا ہو چکا ہے ابھی ہم نائف کے مطلب سے اس کی سائیڈ ساٹھ آ دیں گی یہ خود ہی ہر جاتا ہے جب یہ ٹرڈا ہوسی میں ہر ویڈیو میں اس طریقے سے بتا دوں کیونکہ ہمارا کیک اس طریقے سے ہٹ جاتا ہے لیکن جن لوگوں کا نہیں ہٹتا تو آپ اس میں اوائل لگا دیں جب تب آپ نے اس میں دور سا میدہ ڈال دینا ہے تو یہ کیک آپ کا ایزی لی نکلے گا خود ہی تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں اگر کسی کا کیک چپکا ہوتا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو نکال دیا ہے ابھی ہم اس کو نکال دیں گے اس طریقے سے بہت ہی پیارا کیک بنا ہے بہت ہی سپنجی یہ دیکھیں بہت ہی اچھا کیک بنا ہے ابھی ہم اس کا اوپر والی جگہ کاٹ لیں گے اس کو سیدھا کر دیں گے اس کیک کو اور میں آپ کو کیک کے سانچے کے بارے میں بتا رہی تھی تو یہ ہمارے اس ویڈیو میں موجود ہے اس میں ہم نے جو جو چیزیں لی دی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جلی سے وہ پہلی یہ والی ویڈیو آخر تک دیکھ لیں اور پھر جلی سے وہ والی ویڈیو دیکھیں کہ ہم نے اس میں کونسی کونسی چیزیں لی دی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں اتنا سپورٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں کمنٹ بھی کرتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تو یہاں پہ دیکھیں کیک کو ہم نے اس طریقے سے اُلٹائی رکھ دیا ہے کیونکہ ہم نے اس سیدھا کر دیا اور اس کی اُلٹے سیڈ پہ ہم چوکلٹ ڈالیں گے یعنی اچھی طریقے سے یہ سیدھا ہو ہمیں اس طریقے سے چاہیے تو وہ ہم نیچے کی طرف رکھ دیں گے کوئی مسئلہ نہیں اس طریقے سے ہم کر دیں گے تو اب یہ ہم اس کے اوپر یہ سیرپ ڈال دیں گے دیکھیں ہم نے اس کو ٹنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تو یہ کتنا اور بھی گاڑا ہو چکا ہے اور اس کا کلر کتنا چاہ چکا ہے تو اس طریقے سے ہم اس کے اوپر سارا سیرپ ڈال دیں گے اچھی طریقے سے اس کے اوپر پیلا دیں گے اس طریقے سے دیکھیں بہت اچھا کیک ہے کہ آپ اگر اس کو ایک بار بنائیں گے تو آپ اس کو اتنے شوق سے کائیں گے کہ آپ کا دل ہی نہیں کریں گا کہ آپ اور کیک بنائیں یا باہر سے کیک مانگوائیں آپ خود ہی گر میں ہی بنائیں گے آپ ابھی گر میں اچھا کیک بنا سکتے ہیں تو کیوں باہر سے منگوائیں تو برڈے کے لئے گر میں ہی کیک بنائیں ہماری چلال پہ بہت سی کیک کی ریسی بھی موجود ہے اور بہت سی کیک ہے سٹوبری کیک، مینگو لاوا کیک، مینگو کپ کیک بہت سارے کیک سے ڈرائی فروٹ چوکلیٹ کیک وہ بھی بہت ہی اچھا بناتا ماربل کیک بھی موجود ہے ریڈ ویل بیٹ کیک بھی موجود ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے کیک ہیں اگر آپ کیک دیکھیں گے تو آپ کا من کریں گے کہ یہ والا بناو کہ وہ والا بناو آپ کنفیوز ہو جائیں گے یعنی اتنے سارے کیک سے اور بہت ہی ڈیلیشیس بنیتے ہیں یعنی بہت ہی اچھے اچھے بنے ہیں اور ہم جب بھی گھر میں کسی کا برڈے ہوتا ہے تو ہم گھر میں ہی کیک بناتے ہیں ہم باہر سے بلکل نہیں مانگواتے کیونکہ باہر والا ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کن چیزوں سے بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے ہم گھر میں ہی بنانا پسند کرتے ہیں تو ہم اس لئے گھر میں ہی بناتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ اس کے اوپر ہم نے اکھروٹ کی گھر لیا رکھ دی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے چپ کو چوکلیٹ رکھ دیا ہے ایک ایک اس طریقے سے دیکھیں آپ کو انہیں سرارہ ہوگا کس طریقے سے ہم نے رکھا ہے ابھی ہم آپ کو کارٹ کر دیکھاتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا کتنا ٹیسٹی بنائے یہ والا کیک سپنجی سا ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی لذیز ایک بار بنائیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ دوسرا کیک بلکل نہ بنائیں اور اسی کو ہی بار بار بنائیں یعنی آپ باہر والا کیک بھول جائیں گے اور یہی آپ گھر میں بنائیں گے تو آپ نے ایک بار ضرور بنانا ہے ہمارے چلال کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ہماری ریسپیس کیسے لگتی ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کریں اپنے بچوں بڑوں کو سب کو کلائیں اللہ حافظ